ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو فروری تک کی محلت دے دی ہے وزیر آزم نے کہا وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف بلیک لسٹ کر دے پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوگا پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا ہے فروری تک کی محلت دے دی گئی ہے ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے ضروری اقدامات نہیں اٹھائے تو پاکستان بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے ایف ایٹی ایف نے پاکستان سے متعلق آج اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی واضح پیشرف نہیں دکھائی ہے اس لیے پاکستان گری لسٹ میں مرقرار رہے گا اور پاکستان کو فروری دوہزار بیس تک تھوست اقدامات کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اگر پاکستان اس میں بھی ناکام ہوا تو پھر اسے بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے یہ وہ بیان تھا جو ایف ایٹی ایف نے پاکستان سے متعلق جاری کیا پیریش میں ایف ایٹی ایف کے اجلاس کے اختتاب پر آج ایف ایٹی ایف کے صدر نے پریس کانفرنس کے دوران موقع اختیار کیا کہ پاکستان اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے نئی حکومت کے آنے کے بعد ملی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملت کے حوالے سے زاہری پیش رکھ ہوئی ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن پاکستان کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایف ایٹی ایف پاکستان کی مجموعی کارکردگی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور ایف ایٹی ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ستائیس ضروری اقداماتی معاملات میں سے صرف پانچ معاملات پر زیادہ توجہ دی ہے اس سے پاکستان کو مجموعی ایکشن پلان پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے ایف ایٹی ایف نے اعلامیے میں موقع اختیار کیا کہ اگر پاکستان ٹیرر فائننسنگ سے متعلق سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھاتا تو پھر ایکشن لیا جائے گا جس کے تحت ایف اپنے رکن ممالک کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے مالیاتی داروں کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کا جائزہ لے اہم بات یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف نے اپنے اعلامیے میں بہتر اقدامات کی وجہ سے تین ممالک کو اپنی مانیٹرنگ سے نکالنے کا اعلان بھی کیا ہے ان ممالک میں سری لنکا تیونس اور ایتھوپیا شامل ہیں عربتہ پاکستان ابھی تک ایف ایٹی ایف کی مانیٹرنگ میں ہے گری لسٹ میں رہے گا اور فروری میں پاکستان کے حوالے سے ایف ایٹی ایف فیصلہ سنائے گا دوسری طرف اس پورے معاملے پر وزارت خزانہ نے بیان جاری کیا ہے کہ ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے موجودہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا ہے پاکستان ایف ایٹی ایف کی ایکشن پلان پر عمل درامت کا کاربند رہے گا اور پاکستانی وفت نے ایف ایٹی ایف کو ایکشن پلان پر عمل درامت کی یقین دیہانی کرائی ہے فیلال پاکستان کو بلیک رسٹ میں نہیں ڈالا گیا آج کے پرام میں اتنا ہی آپ سے پیر کے دن ملاقات ہو گیا اللہ حافظ